موسیقی نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں دلی پرائیم پچھلے دنوں ہوئی بارش سے راجدھانی نے جہاں موسم کا مجاز بدلہ تھا تو وہیں پردوشن کا اس طرح بھی کچھ کم کر دیا تھا مگر پھر سے حالات پہلے جیسے بنتے نظر آ رہے ہیں پھر سے عالم یہ ہو رہا ہے کہ دیش کی راجدھانی میں دم پردوشن کی وجہ سے گھٹنے لگا ہے ادھر تاور توڑ ہو رہی بارداتوں سے بھی دیش کی راجدھانی کو کرائیم کپیٹل بنانے کی بننے پتلی ہوئی ہے اور کیسے یہ آپ کو دکھائیں گے تو پردوشن کے چلتے دلی کے آب و ہوا خراب ہو رہی ہے دلی کی ہوا کی گروتتہ شہنیوار کو ایک بار پھر خراب ہوئی ہوا کی کوالٹی خراب شرینی سے بگڑ کر بہت خراب شرینی میں چلی گئی دلی کے لوڈی روڈ علاقے سے پردوشن کے حالات کا جائزہ لیا ٹوٹل نیوز کے سمباد داتا کل دیپ شرمانے دلی انسی آر کو بارس کے چلتے پردوشن سے جو راحت ملی تھی وہ راحت اب ختم ہوتی جا رہی ہے ہوا کی کوالٹی ایک بار پھر سے نیچے گر گئی ہے اور ہوا کی کوالٹی اس وقت دلی میں ویری پور ہو گئی ہے اگر ہم سفر کے ایپ کے جریے اس وقت آپ کو دلی کی ائر کوالٹی کا حال بتایا تو دلی کی اوور اول ائر کوالٹی انڈیکس 308 پہنچا ہوا ہے جو کی ویری پور شرمینی میں اس وقت ہم دلی کے لودی روڈ علاقے میں موجود ہے اور یہاں پر لگا پردوشن کا میٹر بھی ہم کو بتا رہا ہے کہ آج دلی کی آب و ہوا میں پردوشن کا زہر کل کے مقابلے زیادہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم 2.5 یہاں پر 228 کو چھو چکا ہے اسی کے ساتھ پی ایم ٹین کی بات کرے تو وہ بھی 224 پہنچا ہوا ہے یعنی جو دونوں پردوشک تطو ہے یہاں کی ہوا میں تیہ مانکوں سے کہیں زیادہ ہے حالانکہ کل جرور پردوشن سے دلی والوں کو رہت ملتی کئی جنگے پر دلی کی ہوا کافی ساتھ ستری ہوا کہی جا سکتی تھی لیکن آج دلی کے جادہ تر علاقوں میں ہوا کی کوالٹی خراب ہو چکی ہے اگر دلی کے باقی علاقوں کا حال آپ کو بتانا چاہے تو مطرہ روڈ میں اس وقت ہوا کی کوالٹی کا کیا اسطر ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم 2.5 کا اسطر 311 تک پہنچا ہوا ہے جو کی ویڈی پور شرینی میں ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو پیتم پورا کا حال بتائے تو وہاں کی ہوا میں بھی پردوشن کا زہر گھولا ہوا ہے اور یہاں پر پی ایم 2.5 کا اسطر 316 تک جا پہنچا ہے تو آج دلی کے جادہ تر علاقوں میں ہوا کی جو کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہے حالانکہ آج بھی ہم کو دلی کے تمام علاقوں میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ رفتار اچھی خاصی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوزود پردوشن میں خاص گراوٹ آج نظر نہیں آئی کیمرمن سورویر کے ساتھ کلدیب شرما ٹوٹل نیوز دلی تو دلی میں بارش کے بعد پردوشن کے استطیق اور کچھ بہتر ہوئی تھی لیکن اب جس طرح سے پردوشن کے استطیق خطرناک ہو رہی ہے وہ چنتہ جنگ ضرور بنی ہوئی ہے دلی میں بارش کے بعد پردوشن سے ملی کچھ راہت تھی لیکن شہر کی ہوا کی گڑوتہ پھر سے بگڑ کر خراب اور اتینت خراب کی شرینی کے بیچ جا پہنچی ہے پڑوسی راجیوں میں پرالی جلائے جانے اور بارش سے پیدا نمی کے کاران ہوا میں پردوشن تتو کو دھارن کرنے کی شمتہ بڑھنے کے کاران بیس کی گڑوتہ خراب ہوئی ہے کن سرکار کی عورت سے سنچالت وائیو گڑوتہ اوہم موسم پوروہ انمار پرنالی سفر رکھا آیا ہے کہ وائیو پردوشن پھر سے بڑھ رہا ہے بارش کا پرباؤ ختم ہونے کے بعد ہوا کی گڑوتہ پھر سے خراب ہو رہی ہے ایکیو آئی اتینت خراب شرینی میں پرویش کر رہا ہے یعنی دلی کی ہوا ایک بار پھر خراب ہوئی ہے دلی میں پھر سے وائیو پردوشن بڑھا ہے خراب اور اتینت خراب شرینی کے بیچ پہنچا ہے پردوشن کا استہ بارش سے ملی تھوڑی راہت کے بعد پھر بگڑتے حالات دکھائی دے رہے ہیں خراب اور اتینت خراب شرینی کے بیچ پہنچا ہے وائیو پردوشن پڑوسی راجیوں میں جلائی جا رہی پرالی کا بھی اثر وائیو کی گڑوتہ پر پڑھا ہے بارش سے پیدا نمی میں ہوا میں پردوشک تتو کی شمتہ بڑھی ہے پردوشک تتو کی شمتہ بڑھنے سے ہوا کی گڑوتہ خراب ہوئی ہے اور اب پھر بڑھ رہا ہے وائیو پردوشن کا خطرہ بارش کا پربھاو اب خطب ہو رہا ہے پھر سے خراب ہو رہی ہے ہوا کی گڑوتہ ایک یو آئی اتینت خراب شرینی سے میں پربیش کر رہا ہے یعنی دلی کی آبو ہوا اب اور زہریلی ہوتی جا رہی ہے سی پی سی بی کے ڈیٹا میں ایک یو آئی دو سو اٹھاون بتایا ہے جو خراب شرینی میں آتا ہے شنیوار کو پی ایم ٹو پوائنٹ فائب کا اسطر ایک سو بائیس درج کیا گیا تو وہیں شنیوار کو پی ایم ٹین کا اسطر دو سو اٹھاسی رہا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پرالی جلائے جانے کی گھٹنائیں بڑھی ہیں پرالی جلانے کا دلی کے پردوشن میں آٹھ سے دس پی سدی تک کا یوگدان ہوتا ہے دلی کے تین علاقوں میں ہوا کی گڑوتہ اتینت خراب درج کی گئی ہے اکتیس علاقوں میں وائیو کی گڑوتہ خراب درج کی گئی ہے یعنی بارش کے بعد تھوڑی راحت تو ضرور ملی تھی لیکن اب ہوا کی گڑوتہ اور خراب ہوتی جا رہی ہے دلی انسیار میں پولوشن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بارش نے پولوشن کافی کم کر دیا تھا لیکن اب پھر ہوا میں پردوشن تتوک کی ماترہ بڑھنے لگی ہے دلی انسیار میں ایک بار پھر پولوشن کا سطر بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے یعنی موسم بھی اس پولوشن کو دھو نہیں پایا اور بیچ میں تھوڑی جو ہے گراوٹ موسم کے سطر میں پولوشن کی دیکھی گئی تھی لیکن ایک بار پھر سے وہ بڑھنے لگا ہے یہاں اگر آنکھڑوں پر نظر دالتے ہیں تو ڈیلی پولوشن کنٹرول کمیٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اگر آنند ویہار کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہوا میں پی ایم ٹین کی جو اس وقت ماترہ ہے وہ چار سو گیارہ بنی ہوئی ہے چار گناہ کی بڑھتری اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کی ماترہ وہ دو سو انیس بنی ہوئی ہے یعنی جو ساٹھ پریسکائیڈ سٹینڈرڈ ہے اسے بڑھ کر دو سو انیس ہے کاریب تین گناہ کی بڑھتری کے ساتھ اگر ہم اتری دلی کی بات کرتے ہیں یہاں بوانہ پر رکھ کریں تو یہاں پر بھی پولوشن کا جو لیول ہے پی ایم ٹین کا تو تین سو اڑتالیس ہے کاریب چار گناہ ساڑھے تین گناہ کی بڑھتری کے ساتھ اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کا جو لیول ہے وہ کنٹرول ہے تو یہاں پر جو ستھتی ہے وہ کافی کنٹرول دکھ رہی پی ایر پوری کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی پولوشن کا لیول لگاتار بنا رہتا ہے تو یہاں اس وقت پی ایم ٹین کا جو لیول ہے وہ تین سو چونسٹھ وہ تین سو چونسٹھ بنا ہوا ہے اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کا جو لیول ہے وہ دو سو ایک بنا ہوا ہے تو یعنی پولوشن کا جو لیول ہے وہ برابر بنا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے جو تھوڑا بہت کنٹرول ہوا تھا پولوشن کے لیول میں وہ پھر سے اب بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے جو کل ایک سے کئی جگہ ایک سے دو گنا تھا کئی جگہ دو سے تین تھا لیکن اب وہ چار سے پانچ گنا ہو گیا ہے یہاں بات کرتے ہیں دوارکا کی تو یہاں تین سو انتالیس ہے پی ایم ٹین کا لیول اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کا لیول ایک سو نواسی ہے تو یہاں لگاتار بڑھوتری ہو رہی کیونکہ کل جو سیٹویشن تھی کافی کنٹرول ہمیں دکھ رہی تھی پوروی دلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پٹ پڑ گنچ میں اس وقت اگر ہم پولوشن کی لیول کی بات کرتے ہیں تو پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف کا جو لیول ہے وہ دو سو اکی آنوے پی ایم ٹین بنا ہوا ہے اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائف ایک سو بیاسی بنا ہوا ہے یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو پولوشن کا لیول ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے بھومیں آ جائے لیکن کہیں نہ کہیں اب ایک بار پھر سے پولوشن کے لیول میں بڑھوتری ہونا شروع ہو گئی ہے کیامرمن انیل کے ساتھ پوچار آٹھور شرمان ٹوٹل نیوز نوائیڈ